احوال محبت میں جو آپ لوگ باہر تھے جو ہم اندر تھے جو شہید ہو گئے جو زخمی ہے جو ہسپتالوں میں ہے جو جیلوں میں ہے احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا سوز و طبع تاب اول سوز و طبع تاب آخر ایک ہی حالت ہے یار با خدا ایک ہی حالت ہے اور اے مردے کل اندر ذرا تھوڑی سی گردن اٹھا کر دیکھ تو سہی اے مردے کل اندر ذرا تھوڑی سی گردن کو اٹھا کر دیکھ تو سہی تو نے ہمیں سنایا سمجھایا کہ اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر تیرے رند آئے بیٹھے ہیں تیرے چاہنے والے آئے بیٹھے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے اور آ کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ زمانہ بھی نیا پیدا کر دیا ہے صبح بھی نہیں ہو رہی ہے شام بھی نہیں ہو رہی ہے کس حوالے سے صبح ہو رہی ہے کہ صبح کلدم ہو رہے ہیں شام کو غیر کلدم ہو رہے ہیں صبح کو زخم کھا رہے ہیں شام کو شہادتیں دے رہے ہیں یہ ہے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر یہ ہے نیا زمانہ جس کو اقبال نے کہا تھا اور پھر ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ نیا زمانہ نئے صبح و شام کیا ہے تیرے چاہنے والوں نے پیدا کر دی ہیں دیکھ تو صحیح ذرا اٹھا کر ایک مرتبہ دیکھ کہ تیرے ماننے والوں نے زمانہ نیا پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا اور فقط میرے بات آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہوں دو جگہ اور دونوں ایسی جگہ ہیں کہ جس سے زیادہ کسی کوئی حق دار نہیں ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے ایک تو ہمارا قائد ہے جس نے ہمیں وہ رستہ بتایا اور پھر چل کر دکھایا کہ تم نے چلنا بھی ایسے ہے اٹھنا بھی ایسے ہے بیٹھنا بھی ایسے ہے بات بھی ایسے کرنی ہے جب ظالم آ جائے تو اس کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالنی ہے اور جو اپنے آ جائیں تو ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے اس نے بتایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیر و صناح اول شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر یہ تاؤس و رباب ہے نا ترانے پڑے جا رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں ہمارے قائد نے بتایا پہلے میدان لانا پیسی پہلے میدان سجانا پیسی پھر تاؤس و رباب تو آڑے پچھے پچھے لگے پھر انگے سارا کچھ لگا پھرے گا شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر اور وہ دو جن کو میں خراج تاثین پیش کرنے کے لیے آئے ہوں وہ دو جگہ ایک تو ہمارا قائد ہے جنہوں نے ہمیں یہ رستہ بتایا اور دوسری وہ ہماری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے بچوں کو چلتی ہی گولیوں میں خود تیار کر کے بھیجا ہے جنہوں نے ان حالات میں جب بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے جب اولاد ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے جب اتنے مشکل حالات میں کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا ان حالات میں بھی اپنے شہروں کو بچوں کو بیٹوں کو بھائیوں کو تیار کر کے بھیجائے کہ جاؤ آج حضور کے دین کو تمہارے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے اور تمہارے خون کی ضرورت پڑی ہے تو یاد رکھنا کہ جہاں پانی کی ضرورت ہوگی وہاں خون بھا کے آنا کوئی یہ نہ کہیں کہ اسلام کی مائیں بانج ہو چکی ہیں کوئی کفر یہ نہ سمجھے کہ ماؤں نے صلاح الدین عیوبی پیدا کرنے چھوڑ دی ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ محمد بن قاسم پیدا کرنے چھوڑ دی ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ تارک بن زیاد کے غلام آنے ختم ہو گئے ہیں جا کر یہ پیغام دے دو پورے عالم کفر کو کہ امت مسلمہ کی مائیں بانج نہیں ہوئیں انہوں نے آج بھی وہ شیر اپنی کچھاروں میں پال رکھے ہیں کہ جو ہر ستم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے وہ روایت کیا تھی کہ جب حضرت آمیر بن فہرہ کو تیر لگا تو غزوہ اہد میں تیر مارنے والے نے دیکھا تیر کھانے والا کہہ رہا ہے فُز تو بِرَبِّ الْقَعْبَةِ خدا دی قسم میں بازی جیت گیا خدا کی قسم میں بازی جیت گیا اس نے کہا مرنے والا بھی بازی جیتتا ہے انہیں کہا ایسے سمجھ نہیں آنی آؤ کلمہ پڑھو جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا میں نے کہا ہم زدہ ہیں تب بھی بازی جیت گئے ہمارے شہید بھی بازی جیت گئے ہمارے زخمی بھی بازی جیت گئے ہماری ماں بازی جیت گئیں موسیقی ہماری بہنیں بازی جیت گئیں ہماری ماں بازی جیت گئیں وہ بازی کیا تھی سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ دہائیاں محنتیں ہوئیں تحذیب و تمدن بدلا گیا سب کچھ بدلا گیا زمانے کے انداز بدلے گئے اتوار بدلے گئے ہر چیز زمانے نے بدلی لیکن یہ فاقہ کش جو موز سے ڈرتا نہیں ذرا بڑی کوشش کی ہے تم نے روح محمد ان کے بدنوں سے نکالنے کے لئے لیکن ان کی ماں نے ان کی بڑی زبردست تربیت کی ہے ان کی بہنوں نے ان کو بڑی زبردست لوریاں دی ہیں ان کی گھر والیوں نے انہیں بڑا حلال کھلایا ہے تم نے انہیں کتنا تنگ کیا کہ وہ ٹماتل کو بھی ترستی ہیں وہ گھی کو بھی دیکھنے احتیاط سے استعمال کرتی ہیں ہر چیز احتیاط سے استعمال کرتی ہیں لیکن جب حضور کا نام آیا تو انہوں نے اپنا خون بھی احتیاط سے نہیں رکھا اپنی جان بھی احتیاط سے نہیں رکھی قیمتی چیزوں کو تو شلف کے آخری کونے میں رکھا جاتا ہے انہیں پتا تھا سب سے قیمتی میرے آقا و مولا کی عزت و ناموس ہے اس سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں اب ساری قیمتیں انہوں نے روڑ پر لا کر رکھ دیں اور میں نے سنا ہے میں نے ان ماں کو ملنا بھی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ زندہ واپس نہ آنا حضور کے دین پر پیرا دے کر آنا میں آج انہیں صرف خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں ان بہنوں کو ان ماں کو جن کے دل ہمارے لیے دھڑکتے ہیں جن کی دعائیں جن کی آہ سہرگاہی ہمارے لیے ہے خدا کی قسم شہید بھی آپ کی وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے تیار کر کے بھیجا ہے ہماری آپ و تاب بھی آپ کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا سے وفا کرنی ہے میں آج انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان ماں سب سے پہلے تو وہ ماں خراج تحسین کے حقدار ہے جس نے علامہ خادم حسین رزوی کو جنہا میں حیران ہوں جس میں ظالموں نے اس قوم سے ساف پانی چھین لیا لیکن ان کی ماں نے پوری دنیا کو یہ جواب دیا ہے تم ساف پانی چھین سکتے ہو لیکن ہمیں ساف خون دینے سے حضور کے نام پر روک نہیں سکتے تم ہمارے نوالے چھین سکتے ہو تم ہمارے چولے تھنڈے کر سکتے ہو جو تم سے بن پڑے وہ کر لو لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گی با خدا یہ سب انہی کا ہے جو کچھ لگا پڑا ہے یہ انہی کا ہے اور وہ ماں کے بچوں میں سارے ہی جو جیلوں میں پہنچے شاہ صاحب اتنی پیرانہ سالی میں وہ استقامت کوہ گرام وہ لوگ آپ سنتے رہے نغمے گنگناتے رہے کہ ہے مشکس و خنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی لیکن جو بار ٹرالے پہ بیٹھے تھے نا میں نے سوچا کہ یہ وزیرہ بعد جا کے رکھ کیوں گیا ہے مجھے پتہ لگا قیادت مفتی وزیر صاحب کے پاس ہے وزیر آباد ہو گیا وزیر آباد ہو گیا ہے وزیر صاحب آپ آباد ہو گئے ہیں اور علامہ اقبال پڑا تو بہت باری تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سرور شاہ صاحب کے لیے لکھ کر گیا ہے شاہ جی کدھر ہے شاہ جی آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنہ سروری کسے نہیں ہے لیکن تمنہ سروری کسے نہیں ہے لیکن خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے شاہ جی یہ آپ کے لیے لکھ کر گیا ہے کہ تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن خودی کی جو موت ہو وہ سروری کیا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر حضور کی عزت و ناموس پہ پیرا نہ ہو تو وہ سرور کیا ہے ہمارے بابا جی نے بڑائی خالص سودا بیچا ہے اور بابا جی فرماتے تھے یار عشق واسطے نہ صرف ایک شہدی لوڑے پنجابی میں اردو میں جی دوبارہ انہیں کہا جی عشق کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے میں نے کہا جی بابا جی وہ کیا ہے کہتے ہیں ڈھونڈ با خدا مجھے نہیں ملی میں ڈھونڈتا رہا کہ عشق کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے فرمایا ایک دل زندہ کی ضرورت ہے زندہ دل ہونا چاہیے زندہ دل ہونا چاہیے اس کو آپ کی قدار بھی سمجھ آئے گی آپ کی گفتار بھی سمجھ آئے گی مردہ دلوں میں وہ بات سمان سکتی نہیں یہ بڑی پاک ہے پاک آپ گینوں میں ڈالی جاتی ہے گندے پیالوں میں نہیں ڈالی جاتی ہے یہ جی ہاں جی شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں اور مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد یہ کام انہی کا ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد مال دینے کے بعد جان دینے کے بعد اولاد دینے کے بعد وہ آ کر پھر بیٹھے ہیں کہ آپ صاحب ہمیں یہ بتائیں تیس میں کرنا کیا ہے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا کوئی کمی تو نہیں ہوئی آپ نے اعتماد کیا کوئی کمی نہیں ہوئی اوپر سے لے کر نیچے تک آخری کارکون تک امت کی بات کر رہا ہوں آپ سے نہیں بات کر رہا کہ آپ نے اعتماد پوری امت نے اعتماد کیا کہ یہ ناموں سے رسالت پر پہرا دیں گے یہ ختم نبوت پر پہرا دیں گے سب پر اوپر سے لے کر نیچے آخری شخص تک کسی نے کوئی بددیانتی نہیں کی اعتماد پر پورا اترے اب ہمارا آپ پر ایک اعتماد ہے کہ ڈبے خالی نہیں ہونے چاہیے موسیقی اگر دنیا کہتی ہے نا کہ جناب یہ جو عاشق ہے نا یہ جو بات کرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں تو میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھا نہ سکیں ان کے کندے بھی نہ اٹھا سکیں کیا کم پڑے کیا زیادہ ہو میں نہیں جانتا میں کہتا ہوں کاغذوں کا وزن اتنا بڑھانا ہے اتنا بڑھانا ہے کہ کوئی بازو اٹھا نہ سکے کوئی بازو بڑھ کر چورا نہ سکے کوئی اٹھا بھی نہ سکے کوئی چورا بھی نہ سکے بس اتنا ہی کہے کہ یہ تم ہو تم ہو تم ہو تم ہو بس میرا آپ سے تحریک لبیگ یا رسول اللہ کے لیے عالم اسلام کی جتنی بھی شخصیات نے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی مفتی سرمایہ دین و ملت حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب سے لے کر نیچے تک جس نے بھی جو سعی کی ہمارا سب کا ان کو لیے خراج عقیدت ہے سب کے لیے جو بھی تھے جنہوں نے بھی اخلاص سے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا سے کی نعمتوں سے مالا مال کرے ہم نے آگے چلنا ہے رستہ نہیں بدلنا ہے منزل تو دور کی بات رستہ بھی نہیں بدلنا کیونکہ ہمارے بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ مستند رستے وحی مانے گئے مستند رستے وحی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے جن سے ہو کر لوٹائے جتنے بھی فرضانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاک سے آہ کو نسبت ہے کچھ اشاک سے آہ نکلی اور پہچانے گئے ایک بدر کے لیے بلایا گیا تھا نا آہ کو نسبت ہے کچھ اشاک سے مستند رستے وحی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹائے جتنے بھی فرضانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے آہ کو نسبت ہے کچھ اشاک سے آہ نکلی اور پہچانے گئے آہ نکلی اور پہچانے گئے ایک صدا یہی آئی تھی کہ بلال صدا دو بدر کا مارکہ تیار ہے اور ایک رحمت اللہ عالمین سے صدا آئی کہ آؤ ناموس رسالت کے لیے ختم نبوت کے لیے دین و ملت کے لیے قربانی کی ضرورت ہے تو آہ نکلی اور اشاک پہچانے گئے پہچانے گئے کہ کون کون اشاک ہے اور قیامت تک پہچانے جائیں گے قیامت تک پہچانے جائیں گے اقبال کہتا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اپل دیتے ہیں شراب آخر اور میں ان کو ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں وہ طاقتور تو ہے ہی نہیں ان کمزوروں کو کہنا چاہتا ہوں جس کی فکر کمزور ہو جس کا نظریہ کمزور ہو اس کے ہاتھ میں ایٹم بم بھی ہو تو وہ کیا ہے اس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری طاقتیں بھی ہو دولتیں بھی ہو تو وہ کیا ہے جس کا نظریہ ہی کمزور ہو جس کی فکری بوسیدہ ہو تو وہ وہ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جس کے دونوں ہاتھ خالی بھی ہوں اس کے سینے میں فکر ہو وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا میں تاج والے سے بات کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں نا تاج والا وہ کہتا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا جنابِ علی تاج والا سکھی نہیں ہوتا بے طلب تاجدار ہوتا ہے یہ یاد رکھنا تمہارا بے طلبوں سے راہ پڑا ہے اور جنابِ تاج والا جنابِ تاجے والا جنابِ تاجے والا آپ کا بے طلبوں سے پھڑا پڑا ہے بلکہ سامنا ہوا ہے تاج والا سکھی نہیں ہوتا بے طلب تاجدار ہوتا ہے وہ تاجدار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنہوں کیا آپ نے سانسے لے لی جانے لے لی ان سے آپ نے کچھ چھین لیا ہے وہ بیٹھے ہیں پہلی صف میں آپ کا کیا گیا ہے جی کچھ گیا ہے ہمیں تو سب کچھ ملا ہے ہمیں سب کچھ ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہے انہی کو دیا ہے کچھ نہیں گیا ہمارا ہمیں بھی لے جاؤ گے تو ہم بھی تیار ہیں کمی تو کوئی نہیں ہے ایک ہی بات ہے بس یہ ہے کہ کوئی اول ہے کوئی آخر ہے سوزو طبطاب اپل ہے نا اور سوزو طبطاب آخر ہے وہی خواہش اول ہو گئی ہے وہی خواہش آخر تک ہے اور جنابِ تاجے والا کیا دبدبہِ نادر کیا دبدبہِ نادر کیا شوکتِ تیموری جنابِ والا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا دبدبہِ نادر کیا شوکتِ تیموری ہو جاتے ہیں سب دفتر غرقِ میں ناب آخر اور آپ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم ادھر گئے رات تھی ادھر آئے صبح ہے پھر چلے جائیں گے ادھر پھر آئیں گے صبح ہوگی کیا ہوگا اقبال کہتے ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوشِ صحاب آخر ساری باتیں ہیں بڑا ایک سمندر ہے اور موجے مار رہا ہے کس چیز کی پانی کی نہیں ان شہیدوں کے خون کی موجے لگ رہی ہیں لیکن علامہ فرماتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیلم آنی کا کہڑالِ کلندر نے اسرارِ کتاب آخر واخر دعوانہ امجے شاہ صاحب امجے شاہ صاحب سلام کی مصطفیٰ جانِ رغمتِ لاکھو سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ فتحِ بابِ نوبوت پہ بے حد دورات فتحِ بابِ نوبوت پہ بے حد دورات فتحِ بابِ نوبوت پہ بے حد دورات ختمِ دورِ رسالت پہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت ان کے مولاں کیونے پر کرو روند راڈ ان کے مولاں کیونے پر کرو روند راڈ ان کے صحاب اترا تلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت کون سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں 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 کون سلام سیدہ 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 کون سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں کون سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں کون سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں کون سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں کون سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں کون سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں موچ سے ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں کون سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں اوڑا مستفؑ کون سلام ان کے آگے وہ حمزہ جس نے آہا کی عیصت پر پڑھے را دیا جس نے ختم 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 پر پڑھے را دیا خون سلام شمر وزنے الہا الہا خون سلام جب کا سورت یاد رائے گا جب کا سورت یاد رائے گا جب کا سورت یاد رائے گا دوائی تلویشن دوائی تلویشن سامی اچھی دوائی تلویشن دوائی تلویشن هنا پاست حائد نہیں amos ملت کے لئے بچے افڑھوں گا دیارہ ارپ سترہ کروڑ چو سٹھ لاکھ چھاسی ازار پینسٹھ یہ درود پاک ہے اور دوسری مجھے پرچی آئی ہے جس میں ترے سٹھ کروڑ مرتبہ درود پاک اور ابھی امیرِ بلوچستان دو لاکھ مرتبہ درود پاک کا توفہ اور باقی جتنی بنگلہ دیش سے باون کروڑ درود شریف کا توفہ فیضی صاحب نے تین لاکھ اسی ہزار اور دیگر وظائف جتنے بھی ہیں یہ دعا کریں اکیس کروڑ دفعہ مولانا فرمارے ہیں جو آپ نے پڑھا ہے وہ ملک کر دے اگر یہ سارے اعلان ہوتے رہے تو یہاں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہم صلی وسلم على سیدنا مولانا محمد وعصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ مولای صلی وسلم دائماً مولای کریم تیرا شکر ہے تیری بارگاہ کے اندر بار بار شکر ہے ہمارے سر تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں یا اللہ ہم تیرے فضل و کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تُو نے ہم پر کتنا کرم اور فضل اطا فرمایا ہے اور تیرے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی نگاہ کرم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جو ندرِ کرم آپ نے فرمائی ہے مولا جو کچھ پڑا گیا اور جو بھی ملک ہوا اپنے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل اور تصدق سے اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرما اس کا ثوا بدیتاں تو فتن پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما جمعی انبیاء علیہ وسلم حضور نبی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمہ رجیلیہ وآلہ وسلم بیٹے بیٹی ہیں ازواج متحرات جمعی اہلِ بیتِ پاک جمعی صحابہ جمعی صحابیات جمعی شہدہ ردوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور مابوبِ سبانی کتبِ ربانی شہبازِ لا مکانی حضور پیرہ نے پیر دستگیر غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور داتا علی اجویری اور لاور شریف میں جتنے بھی اولیاء ہیں شہدہ ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور بالخصوص کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہمارے حضور قبلہ امیر و مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما اور جن کی توجہ سے جن کی نگائے کرم سے اتنا روحانی پروگرام تین دن سے روحانیت تھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر روحانیت کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس دن بھی دیکھا کہ جب ہم یہاں دربار شریف سے روانہ ہوئے تو مجھے عدرت صاحب زادہ آنس صاحب کی بات بڑی پیاری لگی کہ جب بار طرف شیلنگ کا دھوہ ہی دھوہ تھا آگے سے ٹرالے کو پکر کے داتا صاحب نے کھینچا اور پیچھے اچھے امیر مجاہدین نے دکھا دیا یہ روحانیت کا معاملہ ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ ساستانے کو آباد و شاد رکھے مولا ہمارے امیر مجاہدین ردی اللہ تعالیٰ اللہ کی قبر پاک پہ کروڑ و رحمتیں عطا فرما ان کی قبر پاک پہ یا اللہ بے شمار بے عدو بے صاحب رحمتیں اور فضل عطا فرما جنہوں نے اس پوری امت مسلمہ کو بیدار کر دیا اور زہرت اور امیت کا درستہ فرمایا اور سوئی امت کو جنہوں نے جگہ دیا یا اللہ ان کی زندگی ہمارے لئے بشہ لے راہ ہے ان کی زندگی ہمارے لئے بشہ لے راہ ہے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے اللہ سے اعلی مقام عطا فرما اپنے پیارے معبوب علی صلات و صلات کے توصل اور تصدق سے یا اللہ ہمارے امیر محترم حضرتِ قبلہ صحردہ صاحب جو تقریباً ساڑھے سات ماہ جیل کی صحوبتیں اور مصیبتیں برداشت کر کے آئے یا اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ قائم مردائم فرما ان دونوں بھائیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم مردائم فرما شورا کے جتنے بھی عرقین ہیں اور جتنے بھی علماء مشایق سعداد آئے یا اللہ صاحب کی عادریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما فلسطین کے مسلمانوں پہ شام کے مسلمانوں پہ عراق کے مسلمانوں پہ اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کو کیفرے کردار تک منچا تیری بارگاہ کے اندر سر جکا کے یہ عرض کرتے ہیں مولا یہ جو لٹیرے اور ظالم ہمارے اکمران ہیں یا اللہ ان سے بھی ہماری جان چھوڑا ہم ایک نیک اکمران حطا فرما تحریک اللہ بہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دندگری راج چگری ترقی عطا فرما جس طرح تُو نے اپنے فضل سے ہمیں پہلے کامیابی عطا فرمائی ہیں یا اللہ اندہ بھی میدانوں کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرما اور ہمارے جتنے بھی شہدہ ہیں یا اللہ صاحب کے دراجات بلند فرما جتنے زخمی ہیں سب کو جلد از جلد سے تندرستی عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما بے ماروں کو شفا عطا فرما پریشان آل لوگوں کی پریشانیاں پسیبت دکھ دردور فرما اور جن کے گھروں کے اندر دکھ سانگ کیا گیا کروڑوں اربع روپے کا یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما یا اللہ تحریک اللہ بیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف تیرا فضل تیرے محبوب کی نگاہ ہیں اور داتا صاحب کے نگاہ ہیں غوث پاک کے نگاہ ہیں ولیوں کی توجہ ہے اور حضور قبلہ امیر مجاہدین کا ساتھ ہے ان کی توجہ ہے یا اللہ اسی طرح وہ توجہ فرماتے رہے اور ہم اس تاریخ کو لے کے آگے بڑھتے رہے ان کے نگاہ طرح ماں ہمارے شامل حال رہے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اس ملک کی خیر فرمائے اللہ اس ملک کو استحقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اور جتنے بھی لوگ دور دراز سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ آئے یا اللہ سب کو خیر و آفیت اپنے گھروں میں پہنچا دے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جن لوگوں نے اس عرصے پاک کے اندر کسی بھی طریقے سے تعاون کیا کسی بھی انداز سے تعاون کیا یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے صل اللہ علیہ وآلہ حبیبه محمد وآلہ علیہ وآلہ اصحابی جمعین برحمد صلات والسلام علیکہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اشہد وأن محمد الرسول اللہ اشہد وأن محمد الرسول اللہ حی على الصلاة حی على الصلاة حی على الفلاح حی على الفلاح اللہ اكبر اللہ اكبر لا الہ الا اللہ اللہ صلاة اللہ 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 نماز پہنے نے کہا ہے کہ نماز کے بعد باپس اپنے گھروں کو احقیات سے سارے بندوں سے محبت بائی کیا بھائی نماز کے بعد تمام شرکہ ارس پاک اتمنان سے پرسکون طریقے سے اپنے گھروں کو واپس تشریف لے جائیں نماز ادا کرنے کے بعد تمام شرکہ ارس پاک سے قائدین کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو اتمنان اور سکون سے تشریف لے جائیں تمام حباب صفحیں درست کر لیں جو سٹیج کے اوپر ہیں نیچے والے نیچے نماز ادا کر لیں اور جو سٹیج پر ہیں صفحیں درست کر لیں جماعت کھڑی اتتکبیر ہو گئی ہے جو سٹیج پر ہیں جو سٹیج پر ہیں جو سٹیج پر ہیں جو سٹیجmbre شیئر ہو گئی ہے جو سٹیج پر ہے جو سٹیج missedionen کھڑی اتمن یک بھی جو سٹیج میں جو سٹیج سے رکھار، یک وی سٹیج habe سٹیج لو سٹیج ی کھڑی اتمن ہے جو سٹیج لیں جو سٹیج موز موسگی ڈیجب ڈیجیگی here جو سٹیج بھیک کھڑی ایρε تصیج موسیقی 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 موسیقی